مہترم ناظرین ایک دن میں نے ایک واقعہ پڑھا اور اس واقعہ نے مجھ پر اتنا اثر کیا میں نے سوچا اپنے جو دوست احباب ہیں ان کے بھی علم میں یہ بات آنی چاہیے تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو واقعہ یہ تھا کہ ایک بندہ اپنے دوست کے پاس بیٹھا تھا اس کا دوست وہ بولچی تھا تو وہ بندہ اسے کہنے لگا کہ یار میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں روزیں بھی رکھتا ہوں اسی طرح زکاة بھی دیتا ہوں گویا کہ دینی کام جتنے بھی ہیں فرائد نوافر وہ سب کرتا ہوں لیکن تنگی مشکلات رزق میں تنگی یہ جو ہے دور نہیں ہو رہی میرا رزق جو ہے وہ کشادہ نہیں ہو رہا اس کی کیا وجہ ہے تو اس کا دوست کہتا کہ بیٹھو میں ایک ملتبہ ہانڈی بنا لوں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں تو اس کا دوست اس کے پاس سے اٹھتا ہے اور وہ ہنڈیا جو ہے وہ چولے پر رکھتا ہے اس میں وہ پیاز ڈالتا ہے اسی طرح لیسن ادرک سب کچھ ڈال کر وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے پھر باتیں شروع ہو جاتی ہیں تو تھوڑی دیر بعد وہی بندہ جو اپنے اس بلچی دوست کو کہہ رہا تھا کہ مجھے میں سب کچھ کرتا ہوں لیکن رزق کی تنگی ہے مشکلات ہیں یہ دور نہیں ہو رہی اور میں اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں میرے دعا بھی قبول نہیں ہوتی اس کی کیا وجہ ہے تو اسی دوست کی نظر وہ چولے پر پڑتی ہے تو اس نے کہا کہ چولا تو بند ہے تو انہیں ہنڈیا جو ہے وہ چولے پر رکھ دی ہے چولا جلایا نہیں ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ ہنڈیا کیسے بنیں گی پکے گی کیسے یہ ہنڈیا جو ہے تو انہیں چولے پر رکھ دی ہے آگ اس کی جلائی نہیں تو اس کا دوست کہتا ہے کہ حقیقت یہی ہے کہ ہم جو عامال کرتے ہیں فرائض ہیں نوافل ہیں وہ سب کچھ ادا کر رہے ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں جو تقوی کی آگ ہے نا ہم نے وہ نہیں جلائی ہوتی کہ جس طرح ہنڈیا میں آگ نہیں جلائی وہ ہنڈیا نہیں پکے گی اگر ہماری زندگی میں تقوی نہیں آئے گا تقوی کو ہم افتیار نہیں کریں گے تو یہ جو ہم عامال کر رہے ہیں یہ وہ گناہ جو ہم کرتے ہیں اپنی عام زندگی میں اس کے سبب یہ ضائع ہو جاتے ہیں محترم ناظرین ہم فرائض بھی ادا کرتے ہیں واجبات نوافل بھی پڑتے ہیں لیکن ہم چھوٹے چھوٹے گناہ ایسے کر رہے ہوتے ہیں جو ہماری نظر میں چھوٹے ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں بہت بڑے ہوتے جیسے مثال کے طور پر بدنظری کرنا ہے ڈرامے دیکھنا ہے فلمیں دیکھنا ہے گانے سننا ہے پرہیز نہ کرنا ہے چیزوں کا پاکی نہ پاکی کا خیال نہیں کرنا یہ چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے بندے کے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں اور تقوی کیا ہے تقوی کے بہت سارے معنی آتے ہیں تقوی کا جو اگر لوگوی معنی دیکھا جائے تو اس کا معنی ہے بچنا اور اگر اس کی تقوی کی تشریح کی جائے تو اس کے بہت سارے احباب نے معنی بیان کی ہے ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی نے جو احکام دیئے ہیں ان پر عمل کرنا اور جو منہیات ہیں جن سے اللہ تعالی نے روکا ہے ان سے بچنا یہ ہے تقوی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ شرک اور گناہ کی چیزوں سے بچنا یہ تقوی ہے دیکھیں اگر ہم فرائض زندگی میں ادا کرتے جائیں گے اور اس کے ساتھ نوافل ہیں اور بھی جو دینی امور ہیں وہ کرتے جائیں گے اور اسی کے ساتھ تقوی بھی اختیار کریں گے تو پھر انعام کیا بھی لے گا اللہ تعالی فرماتے ہیں واللہ یحب المتقین کہ اللہ تعالی متقین کی دوست ہے اور مجھے بتائیں کہ جس کے دوست اللہ تعالی بن جائے کیا اس کو کوئی پریشانی ہوگی کیا اس کو کوئی تکلیف پہنچے گی کیا اس کی رزق کی تنگی باقی رہے گی ہرگز نہیں رہے گی جس کے اللہ تعالی دوست بن گئے گویا اس نے دنیا اور آخرت میں سب کچھ حاصل کر لیا اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں زندگی میں تقوی اختیار کرنے والا بنائے اور فرائض واجبات ادا کرنے والا بنائے آمین